مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محزز ناظرین آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں میت کو گسل دینے کا طریقہ ہمارے یہاں جب کہیں میت ہوتی ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر والے بلکل ذرو ہوتے ہیں اور محلے میں کوئی ایک آدمی خاص ہوتا ہے جو میت کو گسل دیتا ہے اور حقیقت میں وہ بلکل اناڑی ہوتا ہے اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا لیکن چونکہ وہ فیمس ہے کہ وہی گسل دے یا اس کو لوگوں نے مقصود کر دیا ہے تو وہ گسل دیتا ہے اور بہت سارے کام وہ جو ہے غلط کرتا ہے تو گسل دینے کا طریقہ بہت سمپل ہے بہت آسان ہے ہم لوگوں نے بہت اس کو ہوا بنا دیا ہے بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے آج کے ویڈیو میں میں چاہتا ہوں کہ جو آسان جو سنت سے ثابت ہے وہ گسل کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں زندگی میں جیسے ہم گسل کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت کا جو طریقہ ہے گسل جنابت وہی طریقہ میت کا بھی ہے کچھ چیزوں کا فرق ہے جن کی ہم وضاحت کر دیں گے تو اگر آپ کو زندگی میں گسل جنابت کا سنت طریقہ معلوم ہے تو آپ میت کو بھی گسل دے سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی حرش کی بات نہیں اصل چیز جیسے زندگی میں جب ہم گسل کرتے ہیں تو اصل چیز جو فرض ہے وہ یہ کہ ہمارے پورے جسم کے ہر بال بال تک پانی پہنچنا چاہیے پورا بدن بھیگنا چاہیے یہ شرط ہے تو وہ شرط میت کو گسل دینے کے وقت بھی ہے اگر کچھ کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی وضو کرانے میں کوئی قصر رہ گئی تو انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں وہ افضل اور بہتر ہے لیکن اگر ہم نے گسل دیا اور کچھ کمی رہ گئے تو کوئی حرش کی بات نہیں لہذا ڈرئیے مت اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے موت کا تو دن متعین ہے کسی دن موت آنی ہے جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود گسل دیں نہ کہ جاہل اور انپر لوگوں سے ہم گسل دلوانے کی کوشش کریں تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گسل کا یعنی میت کو گسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ گسل دینا جو ہے یہ کون کس کا کام ہے کون گسل دے میت کو تو کوئی بھی جو گسل کا طریقہ جانتا ہو وہ گسل دے سکتا ہے میت کو لیکن افضل یہ ہے کہ جو لوگ سنت طریقہ جانتے ہوں اور میت کے گھر والوں میں سے ہوں وہ گسل دیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو گسل کس نے دیا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے گسل دیا جیسا کہ ابن ماجہ کی 1467 نمبر کی صحیح روایت سے ثابت ہیں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کو مرد گسل دے گا عورتوں کو عورت گسل دے گی لیکن ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو گسل دے سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں لو کنتو استقبلتو من امری مستدبرتو جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوئی ہوتی ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل آپ کی بیویوں نے دیا ہوتا یہ ابو دعوت کی 3141 اور ابن ماجہ کی 1464 نمبر کی صحیح روایت ہے اسی طریقے سے اما عائشہ ایک دوسری حدیث میں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقی کے قبرستان میں ایک جنازے میں شامل ہونے کے بعد آئے اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر فقال بلوان وارا ساہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا سر بھی دوک رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا ذَرَّكِ لَوْمُتِ قَبْلِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ سُمَّ سَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَّنْتُكِ اے عائشہ کیا حرج ہے اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفنا ہوں گا اور پھر میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور میں تمہیں دفنا ہوں گا یہ ابن ماجہ کی ون فور سکس فائف اور مسند احمد کی پچیس ہزار ایک سو تیرہ نمبر کی صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو کفنا بھی سکتے ہیں گسل بھی دے سکتے ہیں ہمارے یہاں عموماً خاص طور سے اگر عورت کا جنازہ ہو تو انتقال ہوتے ہی شوہر کو دیکھنا حرام ہے اس کے قریب جانا حرام ہے اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں رائج ہیں یاد رکھیں کہ سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ جہالت کی باتیں شوہر جب گسل دے سکتا ہے تو اس کو چھونا یا اس کو دیکھنا میت کو اس کے لئے جائز ہے وہ حرام نہیں ہے اب آئیے میت کو نہلانے کا طریقہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہے مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم میت کو گسل دیں گے تو اس کے بدن سے کپڑے اتار لیں گے اگر آسانی سے کپڑے اتر جائیں تو ٹھیک ہیں ورنہ کینچی سے اس کے کپڑے کو کٹ لیا جائے گا لیکن کپڑے اتارنے کے بعد اس کا جو شرمگاہ کا حصہ ہے جو اس کا ستر ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصہ اتنے حصے کے اوپر ہم کوئی موٹا کپڑا رکھیں گے موٹا کپڑا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر باریک کپڑا رکھیں گے تو نہلانے کے ٹائم ہو سکتا ہے کہ آزا جھلکنے لگیں شرمگاہ نظر آنے لگیں ایسا کپڑا رکھیں کہ جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو شرمگاہ وغیرہ نظر نہ آئے جیسے زندگی میں کسی مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو موت کے بعد بھی وہ چیز برقرار ہے اس کو ہم ڈھاکے رکھیں گے اگر عورت کی میت ہے اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے اس کے بدن سے بھی کپڑا اتارا جائے گا اور اس کا بھی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ جو عورت گسل دے گی وہ اس کو ڈھاکے رکھے گی گسل دینے والا اپنے ہاتھ میں کوئی دستانہ پہن لے یا کوئی کپڑا وغیرہ لے لے اور سب سے پہلے جیسے ہم زندگی میں گسل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں گسل جنابت کے ٹائم اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے ہیں تو میت کی شرمگاہ کو صاف کیا جائے چونکہ انسان کبھی کبھی جب مرتا ہے تو اس کے پیشاب کے کچھ قطرے ہو سکتا ہے یا پاخانے کے راستے میں کچھ گندگی رہ گئی ہو تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کے پیٹ کو پش کر دیا جائے اگر ضرورت پڑے تو اس کو تھوڑا سا بٹھا کر کے اس طریقے سے پش کیا جائے کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی حصہ ہو تو اس کے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے خارج ہو جائے اور اس کو جو ہے صاف کر لیا جائے یہ سب سے پہلا کام گسل کے دوران ہم کریں گے پھر جو ہے جو گسل دینے والا ہے وہ نیت کرے گا جیسے زندگی میں ہم گسل کی نیت کرتے ہیں زبان سے نہیں دل میں ایک ادادہ کرتے ہیں کہ میں گسل کرنے جا رہا ہوں ویسے ہی وہ گسل دینے کی نیت کرے گا اور بسم اللہ پڑھے گا اور اس کے بعد جیسے زندگی میں ہم وضو کرتے ہیں وہ میت کو وضو کرائے گا لیکن ظاہر ہے جب ہم زندگی میں وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں میت کو ہم کلی نہیں کرائیں گے اس کے بدن کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے اس کی ناک کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے بلکہ انگلی سے یا کسی کپڑے وغیرہ سے یا کسی کارٹن وغیرہ سے بس اس کے موہ کے اندر ہاتھ فیر دینا ہے اس کی ناک کے اندر ہاتھ پھیر دینا ہے باقی جو وضو کا طریقہ ہے وہ سیم رہے گا پھر اس کے بعد ہم میت کو گسل دینا شروع کریں گے جب ہم گسل دینا شروع کریں گے جیسے ہم نے وضو کرانے کے بعد ہم سر کو اچھی طریقے سے سر کے بالوں کو دھولیں گے اگر مرد کا جنازہ ہے مرد میت ہے تو اس کی داڑی وغیرہ کے بالوں کو بھی اچھی طریقے سے دھولیں گے چیرے کو بھی اچھی طریقے سے دھولیں گے پھر اس کے بدن کے جو رائٹ سائٹ کے داہینی طرف کے جو آزاں ہیں ان کو ہم دھلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیتیہ سے کہا جب وہ حضرت زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو ان کو گسل دے رہی تھی حضرت عمیتیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِبْدَعَنَ بِمَيَا مِنِهَا وَمَوَازِ الْوُزُوِ مِنْهَا اس کے داہینی طرف سے شروع کرو اور وضو کے آزا سے شروع کرو تو چہرے کو دھولیں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ وضو میں ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ کو دھولیں گے اور اس کے بعد جو دھڑ کا اوپر کا حصہ ہے اس کو دھولیں گے اگر ہم چاہیں تو سر سے لے کر کے پیر تک سارا کا سارا داہینی طرف کا حصہ پہلے دھولیں پھر بائیں طرف کا دھولیں اور چاہیں تو پہلے چہرے اور سر کو دھولیں کے بعد پہلے ہاتھ داہینی طرف کا اور داہینی طرف کا دھڑ دھل لیں پہلے آگے کا دھل لیں پھر پلٹ کر کے پیچھے کا دھل لیں پھر بائیں سائٹ کا ہاتھ دھل لیں اور بائیں سائٹ کا سینے کا اور پیٹ وغیرہ کا حصہ دھل لیں پھر پلٹ کر کے پیچھے پیٹ کا حصہ دھل لیں اور چاہیں تو داہینی طرف کا اوپر کا دھڑ کے ساتھ ساتھ داہینی طرف کا پیر بھی آگے پیچھے کا دھل لیں پھر بائیں طرف کا اوپر کا حصہ اور ساتھ میں بائیں پیار دونوں کی گنجائش موجود ہے دونوں طریقہ صحیح ہے پانی میں بیر کی پتی ڈال لیں عام طور سے اویلیبل ہوتی ہے دستیاب ہوتی ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے اللہ کے رسول نے حضرت امیاتیہ سے اسی حدیث میں صحیح بخاری کی ون ٹو فائف فائف اور صحیح مسلم کی نائن تری نائن نمبر کی حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا اغسل نہا بما ان وصدر ان کو پانی اور بیر سے غسل دو تو بیر کی پتیوں کو تھوڑے سے پانی میں ہم اس کو جوش دے دیں اس کو پکا لیں اور اس کے بعد اس پانی کو سارے پانی میں مکس کر دیں تو اس سے صفائی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے بیر کی پتی وغیرہ نہ ہو تو سابون وغیرہ سبھی جیسے زندگی میں ہم نہ آتے ہیں سابون وغیرہ استعمال کرتے ہیں میت کو بھی سابون سے نہ لائے جا سکتا ہے ایک بار غسل دینا ضروری ہے کم سے کم ایک بار غسل دینا ضروری ہے لیکن اگر ایک بار سے تسلی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے زائد ہم تین بار پانچ بار سات بار تک غسل دے سکتے ہیں تاق عدد میں دیا جائے یعنی ایک بار میں اگر نہیں ہوا تو دو بار اور دے دیا جائے تین بار میں اگر نہیں ہوا تو دو بار اور کر کے پانچ بار کر دیا جائے تاق عدد میں غسل دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جو لوگ غسل دے رہی تھی جو عورتیں غسل دے رہی تھی آپ نے فرمایا اگسلنہا سلاسا او خمسا او سبعا تین بار یا پانچ بار یا سات بار ان کو غسل دو او اکسرا من ذالکا ان رائیتنہ اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ تاق عدد ہو اور جب تک تسلی نہ ہو جائے ایک مرتبہ غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ سر سے پیڑ تک ہم نے پورے بدن کو دھولیا تو ایک غسل ہوا تو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اس طریقے سے ہم غسل دے سکتے ہیں آخری مرتبہ جب ہم غسل دیں گے تو پانی میں ہم کافور ملا لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَتِ كَافُورَ آخری بار جب غسل دو تو کافور ملا لو کافور سے کیا فائدہ ہوتا ہے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے جو میت ہوتی ہے نا اس کا ڈھیلہ پن ختم ہو جاتا ہے اور کیڑے مکوڑوں سے قبر کے اندر جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے اور بہرحال اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو ساری باتیں ختم کوئی لاجک نہ بھی معلوم ہوتی تب ہی ہمیں کافور اس پانی میں استعمال کرنا چاہیے آخری بار جب ہم غسل دینے لگیں تو پانی میں کافور ملا لیں غسل کے بعد کسی صاف کپڑے یا ٹاول وغیرہ سے میت کو پوچھ لیں اور پھر اسے ہم کفنائیں گے عورت اگر میت ہو جس کو ہم غسل دے رہے ہیں اگر وہ عورت ہے تو اس کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دی جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیتیہ سے کہا کہ حضرت عمیتیہ خود کہتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو جب غسل دیا تو ان کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائی اور ان کو پیچھے ڈال دیا یہ صحیح بخاری کی بارہ سو ساٹھ نمبر کی اور صحیح مسلم کی نو سو انتالیس نمبر کی حدیث ہے جو انسان گسل دے رہا ہے اس کے اوپر گسل واجب نہیں ہے بہت سارے لوگیں سمجھتے کہ ہم نے میت کو نیلائے تو ہم کو نہانا پڑے گا اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو نیلانے کے ٹائم اس کے پانی کے چھیٹے ہمارے اوپر آگئے تو گویا ہم ناپاک ہوگئے یہ جہالت کی بات ہے آپ چاہیں گسل کر سکتے ہیں لیکن گسل واجب نہیں ہے آپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلُ مَيِّت کو گسل دینے کے بعد تم پر گسل واجب نہیں ہے فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسْ اس لئے کہ تمہارا جو میت ہے وہ ناپاک نہیں ہے فَحَسْبُكُمْ أَنْتَغْسِلُ عَيْدِيُكُمْ اپنے ہاتھ دھولو کافی ہے اگر ہمارے ہاتھ میں گندگی لگی ہاتھ دھولیں اگر کہیں گندگی واقعی میں ہمارے بدن پر ایک اپڑے پر لگی اس کو دھولیں غُسْل دینے والے پر گسل واجب نہیں ہے یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان جل کر کے مر جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے تو اگر اس کی لاش اس کی باڈی اس لائق ہے کہ اس کو غُسْل دیا جا سکتا ہے تو غُسْل دیا جائے گا اگر غُسْل دینے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا اس لئے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس لئے سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی اس سلسلے میں فتوہ دیتے ہوئے کہتی ہے اِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُهُ جب مَيَّت کو غُسْل دینا مشکل ہو فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ تو اس کو تیمم کرایا جائے گا اس لئے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ اللہ سے اتنا ڈرو جیتنی تمہارے اندر طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جیسے ہم ناپاک ہوں اور پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں تو تیمم کا حکم دیا ہے ویسے ہی اگر میت نہلانے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا یہاں آخری بات کہہ کر کہ ہم اپنی بات قتم کریں گے کہ میت کو گسل کرانے والا اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھے کوئی کمی دیکھے کوئی شر دیکھے تو اس کا تقاضہ ہے اس کے لئے واجب ہے کہ وہ اس کو چھپائے اس کو ظاہر نہ کرے یہ ضروری ہے میت کے گسل دینے والے کے ہاتھ تو یہ چند باتیں تھی میت کو گسل دینے کے طریقے کے تعلق سے اس سلسلے میں اگر کوئی کنفوزن ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کے تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ